ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے محترم عزیز دوستو میں عوی صادق آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار فرسے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایک بہت ہی پاورفل اور لا جواب عمل بتائیں گے جنات کو حاضر کرنے کا جنات سے دوستی کرنے کا جنات کو اپنے قبضے میں کرنے کا بہت ہی پیارا اور لا جواب پاورفل عمل بتائیں گے تو پیارے دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور آپ اگر اس چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہیں تو دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کے اوپر ہم ایسی ہی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں میرے پیارے محترم عزیز دوستو اگر آپ کو جنات سے دوستی کرنے کی خواہش ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی طاقتور جنات ہمارے قبضے میں ہو جائے ہم سے دوستی کر لیا کے ہمارا کہنا مانے تو دوستو ناممکن تو نہیں ممکن ہے آپ آسان طریقے سے کر سکتے ہیں آسان بھی نہیں اور آسان بھی ہے آسان ان لوگوں کے لیے ہے جن کو صرف اللہ تعالی سے ڈر لگتا ہے کسی دوسری چیز سے ڈر نہ ہوں جیسے تمام ساری مخلوقات ہیں جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی جائے گی جب آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے نہ تو آپ کو طرح طرح کے وہم وغیرہ جو ہے آئیں گے جیسے کہیں دیکھا کہ ایک ہاتھیوں کا جھنڈ آ رہا ہے کہیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک گھوڑوں کا جھنڈ آ رہا ہے سیکڑوں تعداد میں گھوڑے آپ کی طرف بڑھے آ رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پھر دوستو کوئی موٹا سام بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے یہ سب ڈرانے کی آپ کو سازش کی جائے گی یعنی آپ کا یہاں پر امتحان لیا جائے گا کہ اگر آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی وہ جنات آپ کے قبضے میں ہوگا آپ کو کئی طریقوں سے ڈرائے جا سکتا ہے جیسے آپ کا امتحان ہے اسے عقل کا بھی امتحان لیا جا سکتا ہے یہ آسان نہیں جتنا لوگ کہتے ہیں کہ آسان ہے یہ گیارہ دن میں یا دس دن میں یہ عمل ہو جائے گا یا نو دن میں عمل ہو جائے گا نو دن کا عمل تو ہوتا ہے لیکن نو دن وہ سمجھ لو بہت ہی خطرناک دن ہوتے ہیں یعنی جو آخری والا دن ہوتا ہے تو وہ تو سمجھ لو قیامت کے جیسا دن ہوتا ہے ایسا دن ہم تو کہتے ہیں کسی پر نہ آوے اتنا ڈرائے جاتا ہے وہ جو جنات جو قبضے میں آپ کے ہوں گے جو جنات آپ سے دوستی کریں گے یا جو موکلات والا آپ عمل کر رہے ہیں وہ موکل اگر آپ کے قبضی میں ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو چک کریں گے کہ یہ ہمارا آقا بننے کے لائق ہے یا نہیں وہ اپنی پھل طاقت وہ کریں گے پھل طاقت لگائیں گے کہ اس کو ڈرہ کر کے اس کو بھگایا جائے تاکہ ہم اس کے غلام نہ بنیں کوئی شخص نہیں چاہتا کہ ہم کسی کے غلام بن کر رہے ہیں یہ چیز آپ پہلے ذہن نشین کر لیجئے یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ پورے یوٹیوب پر یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا چینل بہت آگے تک جائے تو پیارے دوستو آپ اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں جنات جب یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ میرا آقا بننے کے قابل ہے یہ میرے دوست کہلانے کے لائق ہے تو دوستو آپ سے کہے گا کیا حکم ہے میرے آقا بتائیے کیا حکم ہے میں کیا سیوہ کر سکتا ہوں کئی طریقوں سے مطلب وہ آپ سے بات کر سکتا ہے کس لیے ہم کو طلب کیا ہے کس لیے ہم کو حاضر کیا ہے تب آپ کو اس کے سوال کا جواب دینا ہے اس کے سلام کا جواب دینا ہے پھر اس کے سوال کا جواب دینا ہے کہ ہم آپ کو اس لیے طلب کیے ہیں کہ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جنات کہے گا کہ آپ کس لیے دوستی کرنا چاہتے ہیں کیا مقصد ہیں تو آپ کو یہی کہنا سوچ سمجھ کر کے یہاں پر جواب دینا ہے سوچ سمجھ کر کے جواب دینا ہے کہ ہم اپنے تمام سارے جائز کاموں میں یا کوئی بھی کام اب بتا سکتے اس میں آپ کی مدد لینا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے آپ کو طلب کیا ہے تب وہ جنات کہیں گا کہ ہماری فلا شرط ہے تمام ساری شرائطیں رکھیں گا شرائطیں آپ سوچ سمجھ کر کے آپ تے کریں تو پیارے دوستوں میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں بس آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں قرآن پاک میں ایک سب سے آخری جو صورت ہے الاعوذ برب الناس منل جنتی ونناس اس کو آپ ایک ہزار بار پڑھیں ایک ہزار بار اکیس دن تک لگاتار پڑھیں کتنے دن تک اکیس دن تک ایسے پڑھنے نہیں بیٹھ جانا سب سے پہلے آپ دائرہ کھینچ لیجئے دائرہ اچھا کھینچیے ٹھیک ہے کوئی دائرہ کئی سے اسے نہیں کھینچنا اس میں پڑھنا رہتا ہے حسار جس کو بولتے ہیں حسار آزم کوئی بہت بڑا حسار آپ اس کا عمل کر لیجئے تو دوستو وہ حسار آپ جب کھینچ لیں گے اس کے اندر جب آپ بیٹھیں گے تو کوئی بھی طاقت آپ کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی یعنی جتنی بھی جنات یا ہمزاد کسی کا بھی آپ عمل کریں گے تو وہ حسار کے اندر آنے کی قدرت نہیں رکھتی تو دوستو سب سے پہلے حسار ضروری ہے اور روزانہ حسار ضروری کھینچنا ہے یعنی اکیس دن تک لگاتار عمل کرنے سے پہلے جب آپ بیٹھ جائیں دائرے کے اندر حسار کر لیں پھر اس کے بعد عمل پڑھنا شروع کریں تو دوستو یہ آپ کو ضروری ہے روزانہ کرنا ہے اور پرہیز جلالی اور جمالی دوسری چیز کی ایک نہائیت پر سکون جگہ کی اوپر آپ کریں ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آتا جاتا نہ ہو کوئی کہ اگر آپ عمل کرنے بیٹھ گئے ہیں تو دوستو وہاں پر کوئی آتا جاتا ہوگا پر موجود ہوگا پہلے سے تو دوستو وہاں پر آپ کو عمل آپ کا عمل نہیں ہو پائے گا کہ کوئی آپ کو آواز دے گا یا آپ ادھر دوسری طرف متوجہ ہو جائیں گے تو دوستو ایسی عمل نہیں ہوتا ہے عمل ہوتا نہائیت یک سوئی کے ساتھ اگر آپ بالکل اسی طرف متوجہ رہیں گے آپ عمل کے درمیان میں عمل جب کر رہے ہیں تو آپ کوئی دوسرا خیال ہو ہی نہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ عمل جب بھی آپ کریں تو کسی سے زیادہ ملنا جلنا نہ رکھیں ایک قسم کا کھانا کھائیں یہ پرہز جلالی جمالی میں صحت ہیں کہ تمام ساری پرہزگاری کرنا لحسن پیاز جتنی بھی بدبودار چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں بالکل نہیں کھانا ہے ایک قسم کا صرف کھانا کھانا ہے اب پیارے دوستو آپ کو غصہ کم کرنا ہے نگاہوں کی پابندی گناہوں سے بچنا نمازوں کی پابندی یہ تمام ساری چیزیں آپ کو کرتے رہنا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ عامل کہلائے جائیں گے بہت بڑے عامل بن سکتے ہیں اگر ان چیزوں کی پابندی کر لی یا پھر آپ ایسے اگر کرتے رہیں گے تو دوستو کچھ نہیں ہو پائے گا آپ دو دو سال تین تین سال عمل کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہو پائے گا اگر یک سوئی نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر روحانی طاقت نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر آپ کے اندر پرہزگاری نہیں تو کچھ بھی نہیں عمل نہیں کر پائیں گے آپ کرتے جائے چلے پر چلے کرتے جائے کچھ بھی نہیں ہونے والا تو پیارے دوستو میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر لوگ ہیں سب سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمل کی خواہش رکھتے ہو تو سب سے پہلے ویسا بنو اس کے مطلب اس حساب سے بنو جیسا بننا چاہیے اگر آپ صفلی عمل کریں گے تو بالکل آپ کو شیطان بننا پڑے گا آپ کا آخرت میں کوئی وہ نہیں یعنی بخشش نہیں ہوگی اگر صفلی آپ عمل کریں گے اگر آپ نورانی عمل کریں گے تو بالکل پرہزگار بالکل اللہ کا ولی تم کو بننا پڑے گا یہ چیز سمجھ لیجئے یہ نہیں کہ آپ گناہ بھی کرتے رہیں گے دن بھر اپنی شوب بھی چلا رہے ہیں اور رات میں عمل کر رہے ہیں نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ چیز سمجھ لیجئے قائدے سے میں کھل کے ساری باتیں بتا رہا ہوں تو اگر آپ عیسیٰ کریں گے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت بڑے عامل بن سکتے ہیں تو میں نے کیا بتایا تھا کہ ایک ہزار بار من الجنتی والناس اکیس دن تک لگاتار ایک ہی جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کے ایک ہی وقت کے اوپر بیٹھ کر کے یعنی ایک ہی وقت میں پڑھنا یعنی اگر پہلے والے دن رات میں گیارہ بجے سے آپ نے عمل پڑھنا شروع کیا تو دوسرے دن تیسرے دن اور لگاتار اکیس دن تک گیارہ ہی بجے آپ کو پڑھنا ہے یعنی منٹوں میں فرق نہیں آنا چاہئے گیارہ بجے کر اگر ایک منٹ سے آپ نے عمل شروع کیا تو دوستو صحیح نہیں ہے آپ کو گیارہ بجے سے پہلے پیٹھ جانا ہے دس یا پندرہ منٹ پہلے پھر جیسے گیارہ بجے فوراں آپ کو عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے دوستو گنتی کرنے کے کیا طریقہ یعنی جو آپ پڑھیں گے تو آپ ایک تسبیح لے لیجی آپ دس تسبیح اگر پڑھ لیں گے من الجنتی والناس تو ایک ہزار ہو جائیں گے کیونکہ ایک پوری تسبیح میں سو موتیاں ہوتی ہیں سو دانے ہوتے ہیں تو دس تسبیح اگر آپ پڑھ لیں گے تو ایک ہزار ہو جائیں گے اب دوستو یہ آپ کو عمل اکیس دن تک کرنا ہے اب ڈائریکٹ آپ کو شروع نہیں کر دینا ہے جیسے ہم نے بتایا چیز بھی ذہن نشین کر لیں کہ نوچندی جمعرات سے آپ کو اس عمل کو شروع کرنا ہے اب دوستو ایک چیز اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے اندر روحانی طاقت پیدا کر لیجئے روحانی طاقت روحانی طاقت ہونا بہت ہی ضروری ہے روحانی طاقت اگر آپ کے اندر نہیں ہوگی تو آپ عمل کرتے جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی حاضر اگر ہوں گے تو دکھائی نہیں دیں گے آپ کو تو اس لئے روحانی طاقت پیدا کرنا بہت ہی ضروری ہے روحانی طاقت کو اگر پیدا کرنا ہے تو آپ کو تمام سارے ویڈیو یوٹیوب کے اوپر یا آپ کے جو استاد ہیں ان سے مل جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ روحانی طاقت اس سے حاصل کر پائیں گے تو جب اکیس دن ہو جائیں گے تو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے کہ سلام جواب ان کو اسی حساب سے آپ ہوشیاری کے ساتھ جب بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے قبضے میں ہو جائیں گے اور آپ بہت بڑے عامل کہلائے جائیں گے یہ بہت ہی آسان عمل ہے سمجھ لو ایک حساب سے اب بہت کٹھن بھی ہے ڈرپوک لوگ جو ہیں ان کے لئے بہت ہی کٹھن ہے جو نیڈر ہیں جو صرف اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں جو پرہزگاری کرتے ہیں جو سمجھ لو عمل کے ذریعے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ان کے لئے بہت ہی آسان ہے اس لئے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمل ممکن بھی ہوتے ناممکن بھی ہوتے ناممکن ان لوگوں کے لئے ہیں جو عمل کے پر وشواث بھی نہیں کرتا جن کا دلمول یقین ہوتا ہے دوستو باتیں بہت ساری ہیں بہت ساری کرنے کی ہیں انشاءاللہ تعالی آگے ویڈیو میں بتاتے رہیں گے لیکن دوستو ابھی مجھے دیں اجازت اگلے چھیک بہترین اور نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ